موسیقی 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 کی طرف پی ٹی آئی کی جل بھرو تحریک کا آغاز شاہ محمود ولید اقبال زبین نیازی سمیت اکیاسی کارکن گرفتار بجلی کے نئے جھٹکے سہماہی ایجسمنٹ کی تحت یونٹ پچاس پیسے مہگا پروپٹی ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف شکنجہ تیار ڈیف فالٹرز کے وارن گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ مریضوں کو عدویات کی فراہمی کا مشن پنجاب میں سیف میڈیسن ایتھارٹی بنانے کا فیصلہ تو آج کے پروگرام میں ہم کن معاملات پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ تو میں آپ تو بتا چکی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر رزا اور علی ساہی ہمارے سنیر ریپورٹرز جو ہمارے ساتھ ڈیلی موجود ہوتے ہیں جن سے ہم حالات حاضرہ پر بات کرتے ہیں اپ ڈیٹ لیتے ہیں لیکن آج کیا ہونے جا رہا ہے شہر میں اور اہلیان لہور نے خود کو کس طرح سے سکیجول کرنا ہے اسی کے مطابق کیونکہ جب شہر جب بات کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو زندگی میں بھی کچھ ڈیٹ لائنز آ جاتے ہیں آپ نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے دیر ہو جاتی ہے تو آپ کو جانتے ہیں تو آلی very good morning again آپ خاص سے interested یا foکس یا dedicated نظر آ رہے ہیں اخبار پڑھنے میں کونسی خبر ہے جو آپ کی توجہ کو اتنا زیادہ کھینچے ہوئے ہیں یہ کل والی جو جیل بھرو تحریک ہے اس پہ میں چونکہ سبح سبح اب یہ بیٹ میری آجاتی ہے جیل کی تو مجھے یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے میں دیکھنا ہوتا ہے جب میاں نواز شریف جیل میں تھے شہباز شریف جیل میں تھے مریم وی بی تھی حمزہ اور نون لی کی قیادت تھی تو وہ تھوڑی سکیٹرڈ تھی کچھ لوگ جو بڑی قیادت تھی وہ یہاں پہ تھی جو چھوٹی قیادت تھی وہ کیمپ جیل میں تھی تو روزانہ سکیٹرڈ کے میں میسیجز کرتا تھا اور اپنے سورسز کو سپریٹرینڈنٹ جیل کو ڈی آئی جی جیل خمجات کو آئی جی تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان سے چیزیں پوچھتا ہے کیونکہ یہ ایک بندے کے پاس تمام کی تمام انفرمیشن ہوتی ہے چونکہ تھانا جب ہوتا ہے تو وہاں پہ تو مختلف لوگز وزرڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر بندے کے تو ان سے انفرمیشن لینا بڑا مشکل ہوتا ہے تو صبح صبح میں یہ چیک کر رہا تھا کہ جو قائدین دھات کو کور لکپا جیل منتقل کیے گئے اور وہاں پہ جو دوسرے کارکنان منتقل کیے گئے کہ انہوں نے خود گرفتاریاں بھی دیں پولیس نے بھی ان کو پکردکڑ کی جب انہوں نے توڑ پھوڑ کی وائیلیشنز کی گاڑیاں توڑی شیشے توڑے تو اس میں اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت تو مزہ آنا چاہیے نا کہ آپ نے قربانی کا جذبہ جب آپ نے ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہیرو بننا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تو سمجھ رہا تھا سی سی پیو دفتر لے کے جا رہے ہیں تو آپ پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں تو آپ ان کو یہ واقعہ نہیں پتہ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں یہاں سے بلکہ کچھ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں سات لوگ جو ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں جو میرے پکے ذرائقہ کہنا ہے اس میں شام امود کریشی عمر صرف راز چیما عصد صرف راز سواتی صاحب کہاں لے کر گئے ان کو ڈی جی خان جائیں گے لیا جائیں گے بھکر جائیں گے ذرا ملاقاتیوں کو سمجھ آئے شہر کی ہوا اپنے پیر صاحب سے ملنا ہے اور پھر ان کو بھی سمجھ آئے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کے لیے قربانی دینی ہے اور ہم نے بڑے لیڈر بننا ہے سوئی 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 عمر صاحب نگران وزیر اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں کہ سو سے کم گرفتاریاں دی گئی ہیں جبکہ اگر ہم باکستان تحریک انصاف کی قیادت کی بات کریں وہ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے اتنے کارکنوں نے گرفتاری دے دی دو سو سے زائد سے تو ہم نے انشور کیا تھا آپ بھی اس طرح کی باتیں سن رہے ہوں گے اس میں کتنی صداقت ہے نہیں صداقت کوئی نہیں کل میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ تقریباً ایک عرب کے قریب جو لوگ ہیں جو زی نفس ہیں وہ چلے گئے ہیں جیلوں میں لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس میں نینانوے کروڑ نینانوے لاکھ جو لوگ ہیں مکلین ہیں جو گئے ہیں ایک عرب کی فگر جو گیا وہ غلط میں نے اس میں ویسے کوڑ غلط کر دیا کہ بیاسی لوگ تھے اکاسی لوگ ہیں تو وزیر اطلاعات کو پورا فگر دینا چاہیے تھا ایٹی بن لوگوں کو اور اس کے بعد اعلانات ہوتے رہے ایک کومیڈی تھی مزاخیہ تھا کوئی وہ اپنی بار بنا کے لے آیا اور اس میں کھڑا ہوکے اس نے کہا جی میں نے جیل بھر دی ہے تو یہ میرا خیال ایک مزاخیہ سا ایونٹ تھا جو ہو گیا چلیں اب وزیر اطلاعات جو ہیں وہ اپنے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں کے جیلوں میں گنجائش نہیں ہے باہر بھی جو آئیں گے تو میرا خیال ہے گنجائش ختم ہو جانای ہے تو ہمیں جو بینل سبائی رابطہ کمیٹیوں سے رابطہ کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے مچ جیل بہت زبردست جیل ہے اور اس میں کافی بیرک سالی ہیں بلوچستان میں وہاں شفٹ کرنا چاہیے اسی طرح سے جو سندھ ہے سندھ کی لانڈی جیل بڑی مشہور ہے آپ میں بھی سنو آگا تمام دہشتگیرد وہیں پہ رکھے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی شفٹ کرنا چاہیے اس طرح آپ ایک تو سوبوں میں مانگی بڑھے گی دوسرا وہاں کے پی ٹی کارکن اور یہاں کے پی ٹی کارکن وہ کٹھے رہیں گے تو ان میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھی مزید بڑھے گی تو یہ صرف لاہور تک نہیں رہنا چاہیے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے سوبوں میں بھی اب بجوا جانا چاہیے لیکن یہ کیا کاموڈی ہے سیاست کے نام پر کہ جیل بھرو کا آپ اعلان کریں اور کہیں جی کرونوں لوگ آ جائیں گے لکھوں لوگ آ جائیں گے اور پکڑے گئے وہ بھی بیاسی اور جس طرح شاہ ممود کریشی کہہ رہے ہیں میں جے تو سمجھتے کہ سوی سی پروپ اکاسی ہے مرد بھی اکاسی اکاسی لوگتے ہیں میں مجھے بیاسی کا ذہن مرہا لیکن آپ کی وہ بات غلط ہے کہ وہاں پہ ان کو چاہے بسکر نہیں دیا جائے گا اسر سائی جس طرح کا زبردست پیکج بتاتے ہیں کھانے کا علی سائی صحیح آجھ آپ بتاتے ہیں وہ آپ احران ہوں گی علی سائی صحیح میں گزارش کروں گا کہ کہ کیا 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 دیا جاتا ہے بلکل یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ منیو انہوں نے پچھلے سال آپ گریڈ کیا تھا اچھا اچھا اس سے پہلے جو کیلوریز تھیں میرا خیال ہے کوئی تئیس ہزار کے قریب تھی تو جب جیل کا منیو بنا تو وہ تئیس کے قریب چلی گئی پھر ان کو ریڈیوز کرنا پڑا تو منیو میں یہ ہے کہ پہلے تو ناشتہ نہیں ہوتا تھا اچھا اب ناشتہ بھی ہے اب ناشتہ بھی ہے انڈا اور نام ساتھ چائے ملتی ہے دوپہر کو دو بڑی بڑی روٹیاں بڑے سائز کی روٹیاں میں نے خود وہاں پہ وزر کیا ہے کئی دفعہ کھائی ہوئی گی کھائی بھی کھائی کھائی بھی ہے کھائی بھی ہے یہ بھی وہ سکتاک تم نے کھائی اور دوپہر میں چکن ہوتا ہے یا شام کے اوقات میں ایک کھانے میں مست چکن ہے چھے دن اچھا اور صرف ہفتے میں ایک دن ہی ماتا ہے سب میں تو اس بات کی مطرف میں اس اگنام کی مطرف ہوں میں کہتے ہوں جو لوگ بے روزگار ہیں جو سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں ان سے زیادہ سلوک تو جیل میں کہتے ہیں وہ اسی لئے جاتے ہیں اور آپ کو یہ سچی بات ہے بلکل کہ میاں صاحب کے گھر سے جب کھانا آتا تھا تو چپاتی جو جیل کے کچن سے مگواتے تھے کہ یہاں پر چپاتی بہت اچھی بنتی ہے تو جیلوں میں کھانا تو بہت اچھا مل رہا ہے یہ پریشانی والی بات نہیں ہے کھوچ رہے گی پریشانی والی ایک بات تو ہے بس وہ پیر صاحب جو ہے حواتین کے جو بال کارتے تھے وہ ان کو سولت وہاں موجود نہیں ہوئی پیر صاحب بال کارت کے پیسے بناتے ہیں وہ وہاں سولت موجود نہیں ہے باقی سولتیں ان کو تمام ملیں گی دعا اور دارود دونوں چیزیں ملیں آمی صاحب فکر کی ایک بات تو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جانب آپ کے جو کارکن ہیں ان سے گرفتاریاں لے رہے ہیں اور جو قائدین ہیں وہ زمانت کی طرف بھاگ رہے ہیں نہیں نہیں کل ایک قائد صرف بھاگ رہا ہے اور وہ تو قائد ہمارا اتنا اچھا ہے کہ وہ ایک پریزن وین دیکھ کر اسلام آباد میں آئی ہوئی وہ اپنی حکومت چھوڑ کے بھاگ گیا تھا یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ایک پریزن وین کی تصویر آئی تھی تو یہ ان کا اوپر سے چلتا ہے خوف اور وہ نیچے تک چلا جاتا ہے کل آپ نے دیکھا کہ پریزن وین کھری تھی لانات ہو رہے تھے آؤ گرفتاری دو اس طرح کے پہلے کبھی دیکھا ہم نہیں آپ کو اٹھا رہے آپ خود چلے آپ خود بیٹھے دو سو بندوں سے آپ نے حلف لی ہے آپ صرف اکاسی بندے کر سکے ہیں اور حماد عظر صاحب کو میں کیمپ جیل کے باہر کھڑا تھا وہاں پر بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہا تھا سر باقی کے لوگ نا سوشل میڈیا پر خاص طور پر ٹویٹر پر گرفتاریاں لے رہے تھے یہ عامل بہی بڑی مزے کی بات ہے جب وہاں سے کوڑ لکپا جیل سے کیمپ جیل سے پریزن وین روانہ ہوئی کوڑ لکپا جیل کے لیے وہاں سے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے وہ ساری گاڑی کو حصار میں لیا ہوا تھا بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی حاج کر کے ہے اور اس کے لیے صاحب معذرت کے ساتھ سارے بھائی ہیں سیاسی ورکر جو بھی بھائی ہوتا ہے لیکن وہ بندروں تصویر یاد آگے جس میں سارے بندر ایک گھاڑی کے اندر باتے تھے اور وہ اسے چلائی تو ان سے جانی نہیں تھی اس طرح کا کم منظر تھا کل میں نے ملکل ایسے میں آپ کو بتائیں لگاونل کہ یہ گھاڑی یہاں سے روانہ ہو گئی تو اب میں وہاں پہ کھڑا تھا مجھے دفتر کہہ رہا تھا کہ لائی بیپر ہو گا تو ایک بندہ ہے بڑا معزز آمی تھا اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہو گا میں نے کہا کہ وہاں چلے جائیں کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں کوئی نہیں تو اسی سے کام چل جائے گا تو اس طرح کی گرفتاریاں چل رہی ہیں جب آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ تو لیڈر کو بھی چاہیے تھا کہ وہ زمانت کی طرف نہ جاتے کیا ضرورت یہ ہے آپ گرفتاری دیں باقی سارے لوگ جیلوں میں آئیں اور آپ کے مطابق سار پر ویس خٹک کو طلب دیا گیا وہ جائیں گرفتاری دیں اسمان بزدار کو بلا رہے ہیں وہ جائیں گرفتاری دیں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب آئیں آواز کریں بسم اللہ اگر آپ اجازت دیں سائی صاحب سے ایک اور چیز کھانا تو بہت اچھا ملتا ہے نشا ملتا ہے نشا چوری لے کے جاتے ہیں وہ چیکنگ ہوتی ہے کئی دفعہ چلا جاتا ہے تو اگر نا پہنچنے دیا گیا تو آپ جس کی گرفتاری کا بار بار اشارہ کر رہے ہیں تو بھائی اس کا کیا بنے گا دیکھیں اس طرح کی بات نہ کریں میں دیکھو کسی کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نشا کرنے والوں سے کا انکار نہیں پیار ان سے پیار کیا جائے وہ لوگ ہیں جو بچارے اس میں فس چکے ہیں اور ان کے لیے وہ نشے میں کہیں تم تنہا نہ رہ جاؤ تو یہ گرفتاریوں میں کہیں تم تنہا نہ رہ جاؤ تو نکلنا چاہیے لیڈر کو میرا خیال ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے وہ جس قسم کی بھی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں وہ چھوڑ دینا چاہیے ہاں عدویات پوچھا ہی جاتے ہیں عدویات پوچھا ہی جاتے ہیں بس ٹھیک ہے عدویات مل جائیں گی اور پلاسٹر تو اُتر چکا وہ تو کورٹ پے پیش بھی ہو گئے تو اب ان کو بھی نکلنا چاہیے نکل کر گرفتاری دینا چاہیے آج کوئی گرفتاریاں ہوں گی کیونکہ اکیاسی تو چلیں کل پھے آج کتنے ہو جائیں گے آج وہ انس ہو جائیں گے باقی کے سوہ پورے ہو جائیں گے دیکھیں منیزے یہ آئی ایک فی آر ہوئی ہے صبح صبح اور وہ ہونی بھی چاہیے تھی چونکہ توڑ پھوڑ کی ہے گاڑیوں کے شیشے توڑے ہیں گاڑیوں پہ چاڑ کے آپ پور امن طریقے سے آئیں آپ کہیں ہماری گرفتاری کریں ہم گرفتاری دینے آئے ہیں آپ نے ایک سو چوالیس کی وائلیشن کیا آپ کو سولہ ایمپیو یا تری ایمپیو کے تحت جیل میں بھیجوا دیں گے اس کے بعد جو بھی کاروائی ہوگی آپ اس کو مکمل کرنے کے بعد یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کو کوئی بندہ کچھ کہا ہی نہیں رہا وہ تو بڑے پیار سے نوز کر رہے ہیں کہ آجیں بھائی جس جس نے جانا ہے گاڑی میں بیٹ جائیں ہم آپ پہ کوئی تارچر نہیں کریں گے کوئی ڈنڈے نہیں برسائیں گے کوئی ہنسو گیا شیل نہیں پھینکیں گے تو جب آپ اس طرح کریں گے پھر انہوں نے دہشت کردی کی دفعات شامل کر کے ایف ای آر دے دیئے وہ بندے پکڑے جائیں گے غور و فکر کرنے کی ایک بات ہے مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ جو بادشاہ لوگ ہیں وہ اس پر غور کیوں نہیں کرتے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک کا جو نظام ہے وہ خراب نہ ہو ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس چیز کی اجازتیں ہی دیتے کہ ملک میں کسی طرح معاملات کو خراب کیا جائے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے آمیر صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ عمران خان صاحب کہیں کہ میں ملک کے حالات جو خراب ہیں ان کو مزید خراب نہیں انہیں دیتا اور اوپر سے آپ سڑکوں پر آ جائیں سڑکیں بلوک کر دیں آپ حالات خراب کریں آپ یہ غمال بنا لیں ایک معاشرے کو ایک پورے شہر کو تو پھر آپ اس طرح کے دعوے کریں تو اس میں اکل مند لوگوں کے لئے کیا اشارہ منیزے اکل مند لوگوں کے لئے ہے کہ وہ سوچیں کہ ایک سو چھبیس دن کا جو دھنہ دیا گیا تھا وہ اس لئے دیا گیا تھا کہ چینی صدر جو ہے وہ اسلام آباد میں لینڈہ کر سکے اور سی پیک شروع نہ ہو سکے سر ابھی بھی دوست ممالک نے جب رضا مندی ظاہر کی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے تو آپ نے انریس جو ہے وہ کریٹ کر دی آپ آپ جیل بھڑو کی نام سے اور ہنگامے کرنے کے نام پر آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں ملک میں پہلی مرتبہ 35 سالہ طریق میں آئینی طور پر کسی وزیراعظم کو ہٹایا گیا اور اس پر یہ حالت ہے تو جو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گئے تھے ان وزیراعظم نے تو نہ ملک کی ٹریفک بند کی نہ گرفتاریاں دیں نہ انہوں نے کوئی شور کیا ٹھیک ہے انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ مجھے کیوں نکالا تو وہ سمجھ آگئے کہ جب ان کو نکالا گیا تھا تو سی پیک اس کے بعد روک دیا گیا یہ ایک ایسا زبردست کام تھا اگر چین کے ساتھ ہم ٹائملی شروع کر دیتے جو آج دو ہزار تیس میں جو ہم ڈالر مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے جو دو سو مالک سے وہ ہمیں مانگنا نہ پڑتے اور کروڑوں ڈالر آپ کے پاس صرف راہداری کیا جاتے ہیں جو راہداری یوز کرتا چین سی پیک کے لیے اور جو اس کو ختم کرنے کا ایجنڈا کس کا ہے اس کو ختم کرنے کا ایجنڈا انڈیا کا ہے اس کو ختم کرنے کا ایجنڈا امریکہ کا ہے کیونکہ وہ چین کو زیادہ فلرش ہونے نہیں دینا چاہتا چین کے جہازوں کو گھوم کر اوپر سے جانا پڑتا ہے یورپ کی طرف اور افریقہ کی طرف اب وہ مارکیٹ کیپچر کرنے کے لیے سب سے آسان اور سب سے سہل رستہ جو ہے وہ پاکستان سے وکر گزرتا ہے خوش قسمتی سے ملکل اور پاکستان کے پاس آمیر صاحب یہ وہ ہمارے منصوبیں ہیں جن کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے اور پاکستان وہ بلیسٹ کنٹری ہے جس کے پاس وارم وارٹر کی ایکسس ہے اور وہ وہ منرلز موجود ہیں جن سے کہ بہت سے فائدہ اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی جو ماضی کی قیادت رہی ہم نے دیکھا اس نے کس طرح سے ان تمام چیزوں کو سیاست کی نظر کیا خیر جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو اس بات کا آج اگر نہیں ادراک ہو رہا تو آنے والے وقت میں ہو جائے گا کہ وہ عمران خان جو کیا کرتے تھے سال پہلے کہ یہ ریجیم چینج تھا آج اپنی ہی بات سے یو ٹرن لے چکے ہیں تو یہ بات شاید دیر سے سمجھ آئے لیکن سمجھ آ جائے گی خیر ابھی چلتے ہیں گریک پر جس کے بعد واپس آئیں گے ہمارے پاس ایک اور خبر ہے آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کس کی پرائیسز انکریز ہونے جا رہی ہیں آپ کو واپس آ کر بتائیں گے آپ ساتھ رہیے موسیقی جس بات کا میں ذکر کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ بجلی کے نئے جھٹکے ہیں سہوایی اجسمنٹ کے تحت فی یونٹ پچاس پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے مہنگائی کا ایک اور آفٹر شاک ہے آمر صاحب اس پر اور بھی زیادہ آنے منیزی آپ یہ پچاس پیسے کہہ رہی ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جون تک یہ سات روپے تک جانی ہے اور یہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام میں جس میں آپ کی بہالی یہ محشت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے دے دیا وہ ہے پروگرام یہ تو خیر یہ نیپرا ایک فارمولا ہے جس کو لگاتے ہیں کہ کتنی بجلی ہم پانی سے بناتے ہیں کتنی بجلی ہم فرنس آئل سے بناتے ہیں کتنی ایل این جی پر بنتی ہے کتنی کول سے آتی ہے تو اس پر اکٹھا کیا جاتا ہے پھر اس پر جو آپ کو بھی پتا ہے کہ بین اول قومی تو روپے ڈالر جو ہے وہ ہم پر حاوی ہے روپےہ نیچے جا رہا ہے تو اس کا جو آفٹر شاکت آتا ہے آپ تو آپ کی گورمنٹ ہے وہ نیچے لے گیا آفٹر شاکت ہے نہیں نہیں ڈالر تو نیچے آ جائے گا لیکن جب تک آپ آئی ایم ایف کو نہیں آنے دیں گے آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا نہیں کریں گے محشت کو اپنے پیاروں پر کھڑا نہیں کریں گے کل جس طرح سے وزیراعظم نے بات کی تمام وزرائے اعلیٰ ججیز اور جوڈیشری اور اس کے بعد آرمی سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ملکی محشت کیسے کھڑی ہوتی ہے کل اپنے ویڈراغ کی انہوں نے وزرائے کی تنخواہیں مرات سب کیا لیکن میں اپریشیٹ کروں گا کہ محشت نکوی جو وزیراعظم انہوں نے پہلے سے یہ اقدامات کی ہے اس وقت بھی اپنی گاری استعمال کرتے ہیں اپنا شائر گا ہے سارا کچھ اپنا استعمال کرتے ہیں تو یہ تمام وزرائے اعلیٰ کیلئے ہیں انہوں نے کہا ہے وزیراعظم صاحب نے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی پر بھی یہ چیزیں لاغو کرنی چاہیے جہاں پر ہم بجت کر سکتے ہیں اگر آپ بلپ جلدہ ہوا چھوڑ کے آتے تھے تو اس کو بند کیا گئے بچت کیا کرنی ہے بچت کیسے ہوئی گی اگر نہیں کریں گے تو اور آپ پھر آپ کریسز میں چلے جائیں گے بچے کچھے میں سے کیا بچت ہوگی آپ اگر کریں گے تو ہوگی ابھی کریسز میں نہیں نہیں آجیں گے مزید آئیں گے سات روپے میں نے آپ کو یہ خوشبری سنا دی کہ سات روپے جون تک یہ بڑھیں گے آمر بھئی چکر نہیں کھا جا رہا ہے چکر نہیں کھا جا رہا ہے چیل چلے جاؤں سر آپ تھوڑا چھائینا چھے دن مل رہا ہے اچھا وہ بات اس کی الگ ہے لیکن منیزے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر آپ غیر ضروری اخراجات کرتے ہیں نہ کریں سپیشلی میں حواتین سے کہتا ہوں جہاں بہت زیادہ مسکارہ لگاتی تھی کام لگا لے اتنی خوبصورت رہیں گی جہاں پر آپ سال میں آپ نے اپنی بیگمہ کیا سال میں بارا ہمارے لیے تو ضروری ہے ہمارے لیے تو ضروری ہے یہ ہے یہ میں صرف یہ سننا چاہتا تھا ہم بحثیت قوم فضول خرچی میں سب سے آگے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ پی ایسا لوگ ہے نہیں نہیں اس پہ تو بڑا اچھا انیشیٹیو لیا نگانکسی جانا بنجاب نے یہ تو ابھی انیشیٹیو لے لیا تیس پرسنٹ کم کیا یہ ہنڈر پرسنٹ کم کرنا ہے سر پھر تو ہنڈر پر آپ کیسے کھیلے گی میں آپ کو داتا ہوں کیسے کھیلے گی پی ایسا لکی ساری کمائی کون لیتا ہے نہیں سکیاریٹی جس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے پی سی بھی لیتا ہے اور اس کے بعد وہ آرٹ ٹیم میں فرنچائز جو بھی ہیں وہ لیتی ہے تو مجھے بتائیں پیسے وہ لے اور ڈنڈے مجھے پڑھیں ٹریفک میں میں پس ہوں میں اربور بے کل اپنا پٹرو میں صبح پون گھنٹہ پسا رہا ہوں کلما چوب پہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ اس طفح ہاں پی ایسا آپ نے ٹرافک پلان نہیں فالو کیا پی ایسا علی آپ اس بات سے اگری کریں میں ٹرافک پلان کیا ہے ٹرافک پلان کیا ہے ٹرافک پلان کیا ہے یہ جو ٹرافک پلان سی ٹیو نے دیا ہے یہ تیس تیس پین تیس ہزار پی کا بندہ سپائی جو ہے اس کو بٹھائیں وہ بھی دے دے گا کہ یہ روڈز بند کر دے اور وہ ہاں کو اس کے آل پر چھوڑ دے صبح پانتہالیس منٹ میں فسا رہا ہوں اس ٹائم پر اس ٹائم پر کوئی ٹیم سٹیڈیم میں نہیں تھی سر آپ پھر وقت کی پابل جب پٹرول جل رہا ہوتا ہے نا آج کل جو پٹرول کی قیمت ہے گاری بند کر دیں گے نہیں آپ کیسے گاری بند کر دیں گے ہر ایک سیکنڈ کے بعد کوئی گاری زرا سی آگے ہوتی ہے اس کو دوبارہ سٹارٹ مانے گے پٹرول زیادہ لگے آپ کیا بند کر دیں گے مین آنٹڑی ہے کنال کنال بند ہوتی ہے کنال میں ملتان میں فسا رہا ہوں اچھا جاتے ہوئے بھی ہم ڈیڑھ گھنٹہ فسے رہے موٹر وے بند کرنے کا کوئی تک نہیں سر آپ کی حکمتیں ہمیں دروس نہیں ہیں موٹر وے بند ہے آپ کے دیں موٹر وے کے علاوہ کو رسطہ لے لیں کون سا رسطہ لے لیں سریکہ جہاں پیسے لگایا جا رہے ہیں ان کی انٹرٹینمنٹ ہے ان کی ٹکٹے ہے چاندہزار لوگ اٹھائیسزار بندوں کی کبیسٹی ہے ٹیرز ازائی صاحب اٹھائیسزار بندوں کی کبیسٹی ہے اٹھائیسزار بندوں کی کبیسٹی ہے تو آپ ڈیر کروڑ کی عوام کو اس عذاب میں ڈال دیتے ہیں آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ جب پاکستان میں ایک دفع پھر سے کھیل کی وجہ سے میدان آباد ہوا ہے ملک میں خوشحالی آئی ہے تو یہ اچھا ایک دام لی ہے ملیزے بچے آپ کی اتنی عمر نہیں جتنا میں نے سپورٹس کو کور کیا ہے اور پوری دنیا میں کیا ہے سرہاں میرے میک اپ پر نہ جائے نہیں نہیں آپ کی عمر کا مجھے دکھا اندازہ آپ کو میک اپ سے اسی لیے میں کہنا کٹلایا ہے علی دیکھیں اسی لیے میں کہہ رہے ہیں اسی لیے میں کہہ رہے ہیں علی یہ تو میری عمر مطال کیا ہے ہم نے ورلڈ کپ کور کیا ہے لیکن یہ ٹریفک کا دباؤ جو یہاں ڈال دیا جاتا ہے کہ ایک آرڈ جاری کیا جاتا ہے کہ ساری روڈ باند گا ایک روڈ باند گا ایک منٹ بات تو کرنا ہے آپ کا کلمہ چوک بھی بند ہے شای صاحب ایک منٹ ہے شای صاحب ایک منٹ ہے ہوا یہ ہے کہ کلمہ چوک بند ہے جتنی ٹریفک آ رہی تھی کلمہ چوک سے لیبریٹی کی طرف جاتی تھی وہ ساری کذاپی کے گیٹ سے اس کو گزارا جا رہا تھا اور وہ ساری وہاں پر لیبریٹی بند کر دیا گیا وہ آئی صاحب میں جب آئی ہوں تو گیٹ بند تھا تو لوگ پریشان تھے کیونکہ وہ کلمہ چوک بند رہے ہیں کتنی در فسے رہے ہیں میں کوئی بیس پچیس منٹ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کذاپی سیٹی والا روڈ بند کر دیں سر آپ گاڑی میں نہ ایف ایم لگا رہے ہیں اس سال ایف ایم نہیں لگا رہے ہیں آپ کو سارے رستے کا بند کر دیں میں وہ چیزیں سنتا ہوں سیٹی ایف ایم میں اپنی مزی کی چیزیں سنتا ہوں سیٹی ایف ایم میں مزی کی چیزیں سنتا ہوں ہم زیراعلا کی بات کر رہے تھے کفایت شاہری کیا آپ آمر بھئی کہاں چل گئے آپ نے کفایت شاہری بھائی بہت اچھی ہے میں تو کہتا ہوں یہ ہنڈر پرسنٹ بچانی چاہیے سارے کا سارا پیسہ میری بات سولے ساری صاحب ایک سال کے لیے پی ایس ای لاور میں بند کریں اور کذافی سٹیڈیا میں جگہ مجود ہے وہاں پر آپ اس کا فائف سٹار روٹل بنا دیں تیموں کا وہاں ٹھے رہے کذافی سٹیڈیا میں میشہ کے لیے بند کریں کلمہ چوک بھی پن جائے آپ کا اور لوگ جو ٹریفک میں پھس کر آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں ٹی وی بات تسری پانی پیو ٹھنڈے ہو میں بریک لے لیتی ہوں پھر امام کی بات سنتے ہیں بریک میں تو سوچ نہیں سکتے ہیں تو ناظرین اب واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد اب تک ہم دیکھ لیں کہ آمی صاحب نے اپنے دل میں کون سے راست چھپائے ہوئے ہیں we'll be right back welcome back جو جو شخص ٹیکس نہیں دیتا اب وہ ذرا ہوشیار ہو جائے اب کارروائی ہونے لگی ہے property tax نادہندگان کی گاڑیاں زبت کی جائیں گی bank account سے بھی وصولی کی جائے گی علی صاحب آپ کی خبر ہے بتائیں اب کس کس کو فکر مند ہونا پڑے گا کارروائی کیا کیا ہوگی کیا پیسے بھی لیے جائیں گے account سے اور گاڑیاں بھی اٹھا لی جائیں گی مندیجہ بلکل property tax کے جو بڑے chronic ڈفارٹرز ہیں اور اس میں تقریباً 21 عرب کی اماؤنٹ ہے اور اس میں جو سب سے بڑے ڈفارٹرز ہیں وہ lahور میں ہیں تقریباً 10 سے 15 عرب کے درمیان جو فگر ہے وہ lahور کا ہے باقی دیگر جو 40 شہر ہیں ان کا ہے تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایکسائز جو تھا وہ سر بمہر کرتا تھا property ان پر تالے بندی ہوتی تھی تالے بندی کے بعد ہم ڈھر جاتے تھے میں ڈر گئے آمر بھائی ڈر گئے ہم ٹیکس ادا کر دیتے تھے کوئی بندہ سیانہ تھا وہ کوئی چلا گیا اس نے کہا جی اس سے تو انسلٹ ہوتی ہے یہ وہ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو گیا اور کوئی نے کہا جی کہ ہندہ تالے بندی نہیں ہوگی اب ایکسائز کے پاس حال یہ ہی تھا کہ وہ جاتے تھے اور وہ چلان فارم دے کے آجاتے تھے پچھلے سال سے وہ بھی ختم ہو گیا آن لائن آپ چلان لے سکتے ہیں اور اپنے ٹیکس ادا کر سکتے ہیں نئے ڈی جی آئے ہیں محمد علی انہوں نے آکر میٹنگ لی تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے ڈریکٹرز کو پنجاب لینڈ ریبنی ایک کا پتہ ہی نہیں کہ اس پر کیا کیا کاروئی کر سکتے ہیں کس طرح ڈی فارٹرز کو آپ قانون کے دائرے میں لا کے ان سے وصولییں کر سکتے ہیں تو پرسون نے میٹنگ لی ہے تو اس میں بہت سارے ڈریکٹرز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں پھر انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جتنے بڑے ڈی فارٹرز ہیں جو بڑے بڑے عرصے سے جنہوں نے اپنا پراپری ٹیکس ادا نہیں کیا ان کی نام پہ جو گاڑیاں ہیں وہ ضبط کی جائیں ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں اس سے پراپری ٹیکس لیا جائیں ان کی گرفتاری کے لیے ورنٹیاری کیے جائیں اور اس میں اگلا پلان جو یہ ہے کہ پی ٹی اے کے لوگ تو جیل چلے ہی گئے ہیں اب یہ جیل والوں نے کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈیکیٹڈ سیل دیں تاکہ ہم جو پراپری ٹیکس ڈی فارٹرز ہیں ان کو جا کے ان سیلز میں بند کریں اور ان سے ٹیکس وصول کریں تو یہ بڑا اچھا ایسا ایک دام ہے کہ آپ نے گاڑی رکھی ہے آپ نے کمرچل آپ کے پاس پلازا ہے آپ کا شہر کے بہترین جگہ پہ گھار ہے تو آپ پراپری ٹیکس کیوں نہیں اچھا یہ اچھی بات اس میں یہ ہے آمیر صاحب آپ میری بات سے اتفاق کریں گے جو سوپر لوگ ہیں ان کے اوپر سوپر ٹیکس کا جو اماؤنٹ لاغو ہو رہی تھی وہ بھی ریکاور کرنے کا عدالت کا بھی ایک فیصلہ سامنے آئے تھا وہ بھی ایک بڑا اچھا انیشیٹیف تھا اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی ویسس پر رپورٹ پروائیڈ کی جائے گی ڈی جی ایک سائز کو جس کے بعد پائی پائی تک رسول کی جائے گی اب نہیں تو ڈی جی ایک سائز نے بقاعدہ اس پر سیل بنا دیا ہے اڈیشنل ڈی جی ہیں گریڈ بیس کے افسر ہیں وہ روزانہ اس پر پورے پنجاب سے رپورٹ لیں گے اور وہ ڈی جی اس پر بڑے ہیں کہ کنسرن ہے ان کا کہ جو موٹر ٹیکس یا نہیں ٹوکن ٹیکس ہے آپ نے گاڑی لے لی ہے آپ گاڑی یہاں پر روز استعمال کر رہے ہیں اور اس پر آپ ٹوکن ٹیکس نہیں دیتے تو یہ زیادتی ہے پراپری ٹیکس گورنمنٹ سٹیٹ نے اگر اس کو اس کا نفاذ کیا ہے تو اس پر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے آپ کیوں نہیں دیتے دینا چاہیے ٹیکس اس انہی ٹیکسی سے یہ ملک شلتا ہے تو آپ برسہ دراز سے بہت ساری ایسی پراپرٹیز ہیں بہت سارے ایسے بڑے بڑے نام ہیں جن کے ٹیکسی جو ہیں وہ پہنڈن ہیں تو وہ اس پر بڑا اچھا ایک دام ہے اور آئی سے دیکھئے گا کہ پلازا یہاں پہ ہے لاور میں رہتا بندہ اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں ہے اس کی گاری کیسے ضبط کی جائے گی مجھے میں اپنی معلومات کے لیے لندن دوائی لگے ہیں اچھا سوال ہے بتائیں کیا پلازا اس کا یہاں پہ ہے میں جانتا ہوں لازا اس کا یہاں پہ ہے کرائے وہ یہاں سے اس کو جاتے ہیں اور اس کا جو آمر بھائی دیکھنا ہے اس کے گھر کے خلاف سار بھائی کیسے کیسے کی آپ سمجھے نہیں اس کے نام پہ گاڑی ہے تو کہتے ہیں اس کو ضبط کر لیں وہ نہیں ہے نا اس کے بعد اس کا بینک اکونٹ چیک کر لیں اس چیک کر لیں اس میں نہیں ہے پھر اس کے ورنڈ تر افتاری جاری کر دیں وہ تو لجن میں بیٹھرے گا تو آئے گا واپس واپس آئے گا راپٹی آپ سیل کر نہیں سکتے راپٹی سیل نہیں سر بموہر نہیں کھا چکے چکے عدالت کا ہوگا ہے تو یہاں پہ ایک بندہ ہے نا ایک بندہ لگن گیا ہے لیکن ساری خبر کے اندر خبر ایک تھی وہ کیا ہے وہ یہ تھی کہ ڈریکٹرز کو بھی نہیں پتا کہ لوگ کیا ہے لوگ کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ ڈریکٹرز کو پتا ہی نہیں نکال دینا چاہیے نا ایسے ڈریکٹرز کو جن کو اپنے لاؤ کا بھی نہیں پتا ہے اچھا اپنے کام کا بھی نہیں پتا اور وہ ڈریکٹرز ہیں اور اس قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ جو ہے وہ کھا رہے ہیں بڑی گاریوں میں گھوم رہے ہیں ان کو ساری فیسیلیٹیز بھی اصل ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس لاؤ کے اندر کام کرے یہ خبر تھی ویسے مجھے اس خبر میں یہ گاریاں لی جائیں گی یہ بہت سارے بہت دفعہ ہے اس طرح کی چیزیں میں دیکھوں گا بھر مو روپے کا کہا ہے دو ایک کروڑ پر سار یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن لگوں اور اس غریب آدمی کو جس نے ایک مہینے کا ٹیکس نینا دیا جاتا اس کی گاری کو روک کر میرے جیسا بندہ چلے غریب پر گاری نہیں ہے میں داس بارہ من لے کے گھر میں رہتا ہوں تو پھر آپ کا سا غریب ہوئے سار آپ کا سا غریب ہوئے آپ کو غریب ہے نہیں یہ تو ایک نہیں بہیس ہوگا کہ ہم اس کی پر پر پائیں گے سار ہم اس نئی بحث پر ضرور جائیں گے لیکن کل ہم نے ایک بڑا اہم ایشو تھا عدویات کا اس پر بات کی تھی اس کے اوپر ایک انیشیٹیو سامنے آئے اس پر کریں گے بات ایک برک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں Welcome back اور وہ جو بات سب کو پریشان کی ہوئے تھی کہ اسپطالوں میں جاتے ہیں عدویات نہیں ملتی دوائیاں شوٹ ہو جاتی ہیں بلیک ہو جاتی ہیں اس کا حل نکلا ہے اب اس کا حل آمیر صاحب یہ نکلا ہے کہ سیف میڈیسن آتھارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ابھی یہ کابینہ میں جائے گا اپروو ہوگا لیکن اس انیشیٹیو کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے تھارٹی مجھے زیادہ آتھارٹی ہیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی ماضی میں بھی آمیر بھئی آپ کو صبح سے میوسی کی باتیں کر رہے ہیں صبح سے میوسی کی بات نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے آتھارٹی بن گئی ہے مجھے صرف یہ بتاتے ہیں آتھارٹی بننے سے پہلے جو لوگ اس کے ذمہ داران تھے کیا ان کو نکال دیا گیا مانیش اور لائٹر موڑ میں ہوتا ہے آپ صبح سے اسی طرح کی باتیں مجھے صرف ایک سوال کا جواب ہے کہ جو ذمہ داران تھے کیا ان کو نکال دیا گیا کہ وہ اپنا کام نہیں کر سکے اور گورنمنٹ کو آتھارٹی بنانی پڑی آتھارٹی بنائیں ضرور میں تو کھے تو اچھا کام ہے اللہ کری چل دی جائے لوگوں کا دعات میں جائیں صرف آپ فیض کو پڑھا کریں تو آپ کو نا مایوسی کم ہوگی میں منیزے فیض کو بھی پڑھتا ہوں میں چھوڑ دیں میں کس کس کو پڑھتا ہوں میں فیض کے لیے فیض میں نے یہ ساری چیزیں برکتی ہیں کہ جب دھنگی ہوتا ہے تو آپ کو پینے ڈال نہیں ملتی جب کرونا ہوتا ہے تو پھر آپ کو ویکسنیشن نہیں ملتی کچھ نہیں ملتی کہ اگر اس طرح ہی کوئی آثارٹی آئے گی کوئی چیزوں کو پراپر منیٹر کرے گی سپلائی بہتر ہوگی اس طرح لوگ متاثر نہیں ہوگے کہ کوئی بھی اگر مرض آگیا ہے دران ہے نا اس وقت عدویات فرام کرنے کا اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تو وہ اپنا کام پورا نہیں کریں دیکھیں اس بات پر بھی بات کیا کریں امیر صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کا دکھ درد میں سمجھ سکتے ہوں لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اس امید کے ساتھ میں آپ کا شکریہ آدھا کرتی ہوں اور علی کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آپ دونوں یہاں آئے اور آپ نے صبح صبح ماری صبح کو تھوڑا سخت اور تھوڑا خوشگواد بنایا تو تینکی میری مچ ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف جس کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارے پاس بہت ہی امپورٹن موضوع ہے باڈی شیمنگ اور باڈی شیپنگ اس پہ کریں گے بات تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیں Welcome back تو جیسا کہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ آج دو مہمان ہوں گے جو باڈی شیمنگ اور باڈی شیپنگ پر بات کریں گے تو پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر سہت شاولہ جو کہ نیٹریشنسٹ ہیں ایڈکیشنسٹ ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں اور بہت ہی چارمنگ ہیں اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ آسد spoak ہے وہ اس کل کے لئے کلی چاہتے ہیں اور مجھے یہ باتانے کی ضرورت ہے یہ ان کو دیکھ کر ویسی پتا چل جاتا ہے ہی 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 has ایسی پتہ چل جاتا ہے جیسے کہ آج کی یوت چاہتی ہے تو لک فٹ تو لک مانتین اور آپ کو سہر دیکھ کر تو لگتا ہے کہ يو یورسیف آر ایسی تعلید جیس میں اپنے اوپر سب سے پہلے اپلائے کیا اور بعد میں دوسروں کو لیکن I'm very sorry to say ہم نے یہ معاشر میں یہ دیکھا ہے کہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے لوگوں کو ان کے ہلتی ہونے پر ان کے موٹے ہونے پر یا بعض اوقات ان کے بہت سکینی ہونے پر ہم لوگ جو ناکد ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے نہیں اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہیں کیا کسی کو کوئی ہرمونل دس آرڈا ہے کیا کسی کو کوئی ڈیزیز ہے یہ بات سوچتے ہیں جو بغیر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں سہر a very good morning to you سہرین اسد تو سہر میں چاہوں گی کہ آپ اس بات پر سب سے پہلے بتا دیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے a very good morning to you two as well ملیزے بہت خوشی ہی آپ کو آج دیکھے لانگ ٹائم اچھا topic بہت ہی بہترین ہے اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس میں میں تھوڑا اٹ کنا چاہوں گی کیا کوئی stress میں تو نہیں ہے کیا کسی کی زندگی میں ایسی کوئی tension ایسی پریشانی تو نہیں ہے کہ وہ binge eating کی طرف چاہ رہا ہے اس سے صبح بسر سے اٹھا نہیں جاتا وہ ورزش نہیں کر سکتا یا پھر کسی کے اندر کوئی ناسور کوئی cancer کوئی ایسا disease تو نہیں پل رہا جو چار سال بعد واپس باہر آنے والا ہے manifest ہونے والا ہے کہ اس کا وزن نہیں بڑھڑا تو ہم یہ کوئی بھی چیزیں نہیں سوٹے ابھی صبح ابھی سیگمنٹ سے پہلے make up room میں بھی ایک بڑی healthy discussion چل رہی تھی تو وہاں پہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب تک کوئی آپ سے مانگے نہ مشورہ مت دیں criticism تو پھر بہت ہی دور کی بات ہے آپ مشورہ بھی دینے کے لیے موہ مت کھولیں جب تک کوئی آپ سے مشورہ مانگ نہیں رہا جب تک کوئی اپنے حالات کوئی اپنا غم کوئی اپنی situation آپ کو بیان نہیں کر رہا آپ تو خود حالات کے آپ سے مراد ایک میٹا فریج کی ہمارے ساتھ کیا ہو جائے کیا نہ ہو جائے ہم جو خود اتنے بے بس ہیں ہم کیا کسی کی زندگی صدھار نہیں گئے ہیں اور کیا دنیا میں کوئی ایسی creation ہے جو perfect ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی perfect ہو ہی نہیں سکتا ہے تو جب اور اپنا اپ کہتے ہیں اپنا اپ ماشوک ہوتا ہے کسی کو بھی مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی غلطیاں کم نظر آتی ہیں یہ human psychology ہے it is a proven psychological effect تو آپ کی غلطیاں بھی اپنی ہی مینگنیفائی ہوکے لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی ہو سکتے ہیں جس میں آپ خامیہ نکال رہے ہیں وہ سامنے والا صرف اتنا کرتیس ہے کہتے ہیں نا کہ ایک ہوں گے اگر آپ کسی کی طرف کرتے ہیں تو باقی کی تین آپ کی طرف ہوتی ہیں ہو سکتے ہیں سامنے والا صرف اتنا کرتیس ہوکے آپ کی بھی غلطیاں اس کو چیک چیک کے نظر آ رہی ہوں لیکن وہ نہ بتا رہے ہیں سب میں بلکل اسد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس لوگ تو آتے ہوں گے کہ ہمیں بھی ٹرین کریں ہمیں بھی فیٹ ہونا ہے باز کمپلین بھی کرتے ہوں گے کہ آپ کا دیا ڈائٹ پلان ہم فالو کر رہے ہیں لیکن ہمارے اوپر وہ اثر نہیں کر رہا تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کر جاتی ہے وہ بتائیں بسکلی ریسیٹ ڈیرڈ جو ہے نا ہم لوگوں کا جو لائسٹیل ہے وہ کافی زیادہ نحل دی ہو چکا ہوگا ہے اوپر سے کام کا سٹریس ہے ہر بندے پہ ورک آرز اس کے زیادہ ہو چکے ہوگا ہے تو فیٹنس کو اس طرح سے ٹائم دینا آج کے لئے دور میں تو اس میں کیا یہ ہی جا سکتا ہے کہ آپ ایک پر فیٹنس ٹرینر کو ہائیڈ کریں اس کے ساتھ اپنے ایشوز کو ڈسکس کریں کہ آپ کو کوئی سٹریس تو نہیں ہے یہ آپ کو اپنے فیٹنس کو اور اپنے ورک بیلنس کو کس طرح سے لے کے جایے اور اس میں سب سے زیادہ جو رول آتا ہے وہ آپ کی ڈائیٹ کا ہوتا ہے تو ہمارا جس طرح کا لائسٹیل ہو چکا ہے اس میں ہمارا جس طرح کا ہمارا ڈائیٹ پہن ڈائٹ ہم فولو کرتے ہیں اس سے اس سے اس نوٹ پوسیل فور اس کے ہم ایک ہلتھی لائسٹیل بھی گزارے اور ہمارا ورک بھی بیلنس 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 دونوں کو اس تیم پہ بیلنس بیلنس پوسیل ڈائیٹ بھی ہوتی ہوگی ایسا ہے ہوتی ہے باٹ وہ انہی نیل ہوتی ہوتی ہے اچھا پوسیل کو کس طرح سے تورا سا پوسیل پوسیل ڈائیٹ سبا میں آپ نے یہ کھانا ہے دو پہر رات میں کھانا ہے تو آپ کی باڈی کی شیپ مینٹین جی اگر آپ کو اپنے میٹی برزم کو فاست اپنے تو آپ کو اپنے بھائیٹ کھانے کھانے دن میں سے دو دفر کھانے تو آپ کو اپنے جنگ کیونکہ آپ کو اپنی کھانے کھانے سو جو پوسیل پوسیل میں کھانے وہ ایک کھانے کھانے نیوٹرشن ایکسپرٹ سہر ہمیں یہ زیادہ بہتر بتائیں گی کہ کیا ہمیں پورشن میں لینا چاہیے صبح میں دوپہر میں شام میں کچھ ٹائمیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ چیزیں بہتر ہوتی 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 کون بتائے گا دیکی بیش ایک دیتیل میں اور پانکریہ سے جو حامن ریلیز ہوتا ہے وہ انسولین ہے آپ جتنی بار کھاتے ہیں انسولین اتنی ہی بار ریلیز ہوتا ہے it is not smart to kick انسولین اگن اگن اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ کے نمبر آف میلز لیمیٹڈ ہونے چاہیے لیکن آپ کے جو نمبر آف میلز ہیں میں کالریز کاؤنٹ کرنے کے اگنسٹ ہوں ٹھیک ہے میں کالریز برکل کاؤنٹ نہیں کرتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے اس وقت دنیا کا آپ تو کھاتی بھی کم ہوں گی نا تو آپ کی تو پوری بھی نہیں ہوتی ہوں گی نہیں منیزے میں بہت زیادہ کھاتی ہوتی ہیں میری پوری ہوتی ہیں تو میں لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہی ہوں تو میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ کالریز کاؤنٹ کرنا is بے وکوفی everybody has a different body everybody has different needs جب آپ بار بار سناک کرتے ہیں آپ اپنی باڈی کو انزولین ہٹ دیتے ہیں چاہے بار بار سناک کرتے ہیں بھی ہی تو آپ ہلتی بھی چاہے سناک کرتے ہیں آپ still insulin hit دیتے ہیں گول کیا ہے چاہے آپ نے workout کرنا ہے چاہے آپ نے strength training کرنا ہے چاہے آپ نے endurance training کرنا ہے چاہے آپ نے weight lose کرنا ہے آپ نے insulin hit میں ہی دینا ہے خود کو it is better to have comparatively larger meals but lesser number of meals جب آپ larger meals لیتے ہیں اور lesser number of meals لیتے ہیں and it does not have to be junk food you don't have to take junk food you need to take healthy portions اور کوئی ایک ڈائیٹ پلان کسی کے لیے نہیں ہے ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ڈائیٹ پلان ہے پلیز کسی کا ڈائیٹ پلان copy مت کریں کسی کے لیے گندم سزا ہو سکتی ہے کسی کے لیے گندم شفاہ ہو سکتی ہے کسی کے لیے کیلا سزا ہو سکتا ہے کسی کے لیے کیلا شفاہ ہو سکتا ہے میں بار بار سناکنگ کرنے کے حق میں نہیں ہوں میں lesser number of meals کے حق میں ہوں تاکہ آپ کی باڈی کو insulin hit نہ ملے ہمارے یہاں پر پچھلے 20 سالوں میں metabolic syndrome, obesity, cholesterol, hypertension, hypercholesterolemia کی جو رائز کئی ہے آپ کو پتے اس کے پیچھے کون سا ہرمون ہے اس کے پیچھے انسولین ہے اگر آپ انسولین کو بار بار ہٹ دیں گے you will go down the drain اچھا اسد کون کون سی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جن سے کہ تمی کو باہر آنے سے روکا جائے کیونکہ کھانا آپ جتنا کھانے کے شوکین ہوتے ہیں لاہوری ہے اور ابھی بھی ان کی ٹیبلیں سجی ہوں گی ناشتے کی ٹیبل سے تو وہ اٹھتے ہی دیڑ سے ہیں اور دوپہر کے بھی لبازمات پورے ہیں تو ایسا کیا کیا جائے کہ کھائیں بھی بھرپور اور دکھیں بھی بھرپور ят میں تمی کا جو اٹھتے ہیں تو آپ کے پوری بھوری بھوریا تو کھانے پینے تو ہے کھانے پینے کے شطین بہت زیادہ ہیں اس میں ہی ہے کہ آپ کو اتدال کے ساتھ رہیں گے کبھی کبھی لیت سید واحد کی ناستہی عروت ہے سید ایک 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 اپنی انداز ایک 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 ہوئی ہے لیکن اٹھے بھی بیلی بہت سن بھی سن بھی سن ۔ انتائجوزی تشکیر مرسل لیت سن سن ۔ سہر مختلف تائپ کی ڈائیٹ کی جاتی ہیں جس میں کیٹو ڈائٹ بھی ہے فاسٹنگ بھی آتی ہے تو اس سے بوڈی پر کیا کوئی نیگیٹیو ایمپیکٹ ہوتا آج تک فاسٹنگ سے بوڈی پر نیگیٹیو ایمپیکٹ نہیں ہوا روزہ رکھنے سے فاسٹنگ سے مجھے گیارہ سال ہو گیا منیز ہے میں انٹرمیٹن فاسٹنگ پر ہوں ٹونٹی ٹول میں میں نے سٹارٹ کی تھی فاسٹنگ آپ کی بوڈی میں کیا کرتی ہے فاسٹنگ آپ کی بوڈی میں سٹم سلز پیدا کرتی سٹم سلز کیا ہیں سٹم سلز وہ سلز ہیں کہ آپ کی بوڈی میں جو جو فنکشن ویک ہوگا آپ نے ان کو نہیں بتانا وہ خود جا کر اس فنکشن کو رپیر کریں گے اگر میری آئی سائٹ ویک ہوگی میں نے خود کو فاسٹنگ کے عادر ڈال لی انٹرمیٹن فاسٹنگ کو میں انگریزوں کا روزہ کہتی ہوں وہ میری آئی سائٹ ٹھیک کریں گے میری میمری ویک ہوگی وہ میری میمری ٹھیک کریں گے میرے کڈنی کے سیلز جو ہیں وہ فنکشن ٹھیک نہیں کروں گے کڈنی کے سیلز ٹھیک کریں گے میرے ہارٹ کی ویسلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوں گی وہ میری ہارٹ کی ویسلز رپیر کریں گے میرے آنٹوں کے سیلز کا ڈائی میٹر خراب ہوگا میرے آنٹوں کے سیلز رپیر کریں گے انٹرمیٹن فاسٹنگ میں صرف ایک پیشن کو رکمینڈنی کرتی ہوں اور وہ ہوتا ہے کچھ کرونک کیسز گرڈ کے جن کو اگر آپ بہت دیر تک بھوکا رکھو یا پھر کچھ ایسے پیشنٹ جن کا ڈائیبیٹی جب وہ سٹارٹ میں آتے ہیں بے پاس مینجمنٹ کے لیے جب تک بلد شوگر سٹیبلیزیشن اچیو نہیں ہو جاتی تب تک ان کو انٹرمیٹن فاسٹنگ نہیں ریکمینڈ کرتی وانا بعد میں انٹرمیٹن فاسٹنگ سے ان کا ڈائیبیٹی زیورس ہوتا ہے ان دو کیسز کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے چاہے وہ کینسر کا پیشنٹ ہے لیور ڈیزیز کا پیشنٹ ہے کڈنی کا پیشنٹ ہے اسے ویٹ لاؤس کرنا ہے ہارٹ کا پیشنٹ ہے کولیسٹرول کا پیشنٹ ہے بیٹ پیشنٹ ہے اپیلپسی کا پیشنٹ ہے مریضوں کی برماد مگا دیا وہی جو کیسز سارے دیکھتے رہتے ہیں جس چیز کے انٹرمیٹن فاسٹنگ آپ کی بارڈی کو نقصان نہیں دینے والی اگر آپ صرف وہ گھرڈ ہے کتنی دیر کے لیے کرنا ہوتا ہے دیکھیں بگینرز کے لیے ہوتا ہے انٹرمیٹن فاسٹن کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں بگینرز کے لیے ہوتا ہے 16 to 8 یعنی 16 گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھانا اور 8 گھنٹے کا بندو آپ نے کھانا ہے پھر جیسے جیسے آپ کی زفت بڑھتی جاتی ہے آپ اس کو 15-7 کر دیتے ہیں پھر آپ اس کو 14-6 کر دیتے ہیں پھر جو ایک پیک لیول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اومیٹ 1 میل اے دے یہاں پہ آپ کی بڈی بینفیٹس ریپ کرنا شروع کرتی انٹرمیٹن فاسٹنگ میں یعنی پورے دن میں میرے پاس ایک گھنٹے کی یعنی میرا جس میں بھی کرنا ہے لیکن اومیٹ میں کبھی کبھی کرتی ہوں کیونکہ اپنی پھرنے کی روٹین کی ویڈا سے اومیٹ پورے دن میں آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہے جس میں آپ نے اپنی کیلوریز پوری کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا 23 گھنٹے جتنی جلدی یہ آپ کے جسم کے سارے ڈیمج سسٹمز کو رپیر کرتا ہے کچھ رپیر نہیں کرتا اور ایک اور بھی انٹرمیٹن فاسٹنگ کی ٹائپ ہوتی ہے منیزے جس میں آپ چوبیس گھنٹے کچھ نہیں کھاتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتی ہے انٹرمیٹن فاسٹنگ کی ٹائپ جو لوگ افورد کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں ایک آپ کے پاس انٹرمیٹن فاسٹنگ ٹو فائپ بھی ہوتی ہے یعنی آپ ہفتے میں دو دن جو ہے وہ آپ بالکل انٹرمیٹن فاسٹنگ کی ٹائپ ہوتی ہے تی زیادہ اقسام ہے سو انٹرمیٹن فاسٹنگ کی ٹائپ ابزور میرے لیے کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا سہر میں سوچتا ہوں میں بریک لے لوں واپس آتی ہوں اور سوالات اور بھی ہیں ہمارے پاس کنٹوں سے متعلق ہیں فیزیک سے متعلق ہیں کون کون سی ایکسرسائزز کرنی چاہیئے اصد بھی ساتھ ہیں ان سے بھی پوچھیں گے ابھی چلتے ہیں ایک شارٹ بریک پر واپس آئیں گے اور پھر اسی پر بات کریں گے ساتھ رہی ہے Welcome back اور یہ اتنا important issue ہے کہ جب ہم بریک میں تھے تو اس پر تو بحث مباحثہ ہو گیا ایک جانب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت تھوڑا کھانا ہے لیکن دوسری طرف ہمیں بتا چلتا ہے جو جم فریقز ہوتے ہیں جو جم جاتے ہیں اور جنہیں اپنی بڑی انہانس کرنی ہوتی دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو آپ نے ویٹ پٹ اپ کرنا ہوتا ہے بڑی کو شیپ میں لانا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آپ نے ویٹ کو شریڈ کرنا ہوتا ہے تو اصد میرا ایک سوال ہے آپ سے گھر کا سارا جو کھانا ہے نا جو گھر میں سمان آتا ہے یہ جو جم جانے والے مرد حضرات ہوتے ہیں کھا لیتے ہیں انڈے ہیں تو درجن کے درجن کہ ان کی ڈائیٹ کا شکار ہے چکن ہیں تو وہ بہت زیادہ premiцию بہت زیادہ وہ کھاتے ہیں آپ نے ڈائیٹ رہی بہت زیادہ رہ دیو失ے زیادہ ہیں وہ بہت زندگی ہے تو ایسا کیوں اتنا زیادہ کیوں کھانا ہوتے ہیں جب آپ کی ویٹ ترینجن کرتے ہیں تو آپ کی بڑی ہوتی ہے بیٹای Woolżنگ 塔رکہ میں کے سivia آپ کی طرح جب آپ کی کو سوالتے کرونہ تو اس کے لیے، آپ کے، جب اختاری اور ایک ہیں invite آپ نے مشکیست پاک Israelis کے بھی جب آپیں صرف چاہتے جیسے ہمیار کہ جدائیں کی ضرورتیں اور کرنی کے خلما تو عملہ جاؤں سکر وطبا جواب رجی آخری کو شخص کے ضرور دنی simultaneously تو یہ ہر گھر کا مسئلہ ہی ہے تو جیتے بھی جیم فریقز ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ایسا 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 تو اسد آپ کو کیا لگتا ہے آپ جو یہ ساری ڈائیٹ لیتے ہیں تو آپ کے اوپر اس نے کتنا اثر کیا ہے on your carbs i don't know biceps triceps and all وہ جو بھی ہوتا ہے دیکھیں جب آپ نے ایکسس کے لئے اگر میں ایکسس کے لئے ایکسس کے لئے اگر میں ایکسس کے لئے اگر میں ایکسس کے لئے میں اپنے مسئل جبوں پارنے کا ت departed ہم نے ملك خورت profesional کور خورت کر Anfang distan remarkable میں سے Ochvaro ڈال Up Products کو 2016 ڈیٹ عام جب t�� کو دیٹھ مجھ dwaہ مرے اگر جای کیا بين کامیٹ ہے اور کازے کے لئے قیمتے ہیں، چہتا ہے آپ کے یادنے کی ضائم طوی會ará weekly اگر آپ کے بار wojewat 인� lil کی ضائم joint اگر میں جا کیا ب Mia soo پور چاکہ میں سارے کامیٹ جیم episodes جو ہے اس کو ڈیٹلائیز جو ہے وہ مطلب بڑی میں کارب ہوں گے نہیں تو وہ فیڈ میں کنورٹی نہیں ہے لیکن سہر آپ کو بھی بات پتا ہے ایک چیت در تو ہوتا یہ ہے وہ کیٹو ڈائی تھی کیوں نہ ہوتا کیٹو تمہیں کرواتی نہیں ہوں اچھا نہیں کرواتی ریکمینڈ نہیں کرتی ہاں میں صرف مرگی کے پیشنٹس کو کیٹو ریکمینڈ کرتی ہوں منی سے میں آپ کے چینل کے پر اس کی ریزن بھی بتانا چاہوں گی مرگی کے پیشنٹس کو کیٹو اسی ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ کیٹو کرنے سے جو آپ کے برین کا excitatory neurotransmitter ہے یعنی جو convergence جو دورہ کرتا ہے جو muscle کی twitching کرتا ہے somehow کیٹو کرنے سے وہ کم ہو جاتا ہے اور inhibitory زیادہ ہو جاتا ہے ان میں دوروں کی جو frequency ہے یہ I don't think so hardly یہ لوگوں کو پتا ہوگا وہ کم ہو جاتی ہے میں مرگی کے پیشنٹس کے علاوہ کسی کو کیٹو نہیں کرتی اچھا اور آپ اسے ریکمینڈ بھی نہیں کریں جو ہمیں دیکھ ریکمینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے میں انٹرمیٹن فاسٹنگ ریکمینڈ کرتی ہوں اور اگر آپ انٹرمیٹن فاسٹنگ کرتے ہیں اچھے والے کابز انکلوڈ کر کے healthy کابز انکلوڈ کر کے تو باڈی میں کیٹو جنریٹ ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ انٹرمیٹن فاسٹنگ سمارٹلی کرتے ہیں آپ کیٹو کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور آپ you can stay healthy as well اچھا اگر دائیٹس اور ایکسرسائز سے ہٹ کر اور کچھ لوگ بہت ہیلی ہوتے ہیں وہ آہستگی سے آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف یا جن کی طرف انہیں لانے پناہ آسان نہیں ہوتا بات ستل موٹی ویٹڈ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے کتنی دیر کی walk شاہیے ایکسرسائز سے پہلے کتنی دیر کی walk ایکسرسائز سے پہلے ایکسرسائز سے پہلے کتنی دیر کی walk ایکسرسائز سے پہلے اگر آپ کے باڈی پر فائد پر سنگیز بہت زیادہ تو ہم رکمینڈ کرتے ہیں کہ فارسٹیٹ کارڈیو کیا جائے ایمٹی سٹمک 30-45 منٹ کی اس کے بعد آپ دن کا آگاست کریں تو یہ ہماری رکمینڈیشن ہوتی ہے بہت ستل داروں کے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا گول کیا ہے اگر اس کینی ہے تو ہم کبھی بھی اس کو فارسٹیٹ کارڈیو رکمینڈ نہیں کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اسد آپ کے بہت زیادہ تریننگ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس آتے ہیں سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو ایڈمائر کرتے ہوں گے کیوں کرتے ہیں بسکل جو تینیجرز ہوتے ہیں ہمیں رول موڈل بنا لیتے ہیں ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ on what portions have you worked out اور کیا کیا processes ہوتے ہیں پورچن میں ہمیں کمپیٹ شورلل سے لے کے لگر آپ کو ہمیں مت شرن کرن 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 تو ہمارا جو جو ورکاور پلان ہو تو ہمارا لیکس ہمارا لیکس ایک دن ایک دن ش Thai ایک دن عمز ایک دن بہت ہمارا بھی دیکھ ہے کئی لوگ ہوتے ہیں ر username ہیat ہلا ہی سہر اک انٹrusting سوال آیا ہے میرے پاس امران خان سے متعلق پوچھ لوں اچھا دیکھیں آپ ایک دکٹر ہیں انہی ایک فٹنس ترینر کتنی دیر لگتی ہے یا مطلب کو اترنے میں اور کیا دیکھر آپ کے باس کرتے ہیں فیلی حیث ہے آپ کے باس امران خان کا الام کیوں لیا جائے باکس اچھا 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 دیکھیں اچھا دیکھیں آپ ایک دیکھر ہے ہمارے پاس کو خنمی یعنی یعفتی ہے ایسے میں نے آام کو شکاہ بھی نہیں ہے گ Sterling میں نے امران کو دیکھئے آپ کو تعلق سوات مزار کی صدق بھی powered اس کا مطلب آپ ٹی وی نہیں دکھ لے اس کا مطلب آپ نے ٹی وی نہیں دیکھتی نظر Shootteen سلیم کہ جی ایک ہیں پیشک اس براد بات چلے جی ہمیں مریشت کا حال پتا چل داتا ہے دولر کہاں پر ہے ہمیں پتا چل داتا ہے بول کی پرائزز کے ہمیں پتا چل داتا ہے اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمیں ایکسائز دپارٹمنٹ جانا ہے ہمیں سٹاک مارکٹ جانا ہے دیکھے جس دو لوگوں کی چوتھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک ہی جگہ کی انجری ایک ہی تنڈن کی انجری ایک ہی لگمنٹ کی انجری دو لوگوں کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے مجھے ہی بات کروں. I would not like to comment on this. I respect your opinion. I respect your opinion. And you can 110% disagree with me. لیکن اب آپ مجھے ہی بتا دیں. سہر نے تو بتانے سے اجتناب کر لیا. وہ نہیں بتانا چاہتی ہیں. لیکن انجری اگر ہو جاتی ہے. کسی کا مسل پل ہو جاتا ہے. کسی کو بولٹ کے پیسز اگر لگ جاتے ہیں. چلے مان لیا بولٹس لگ جاتے ہیں. تو کتنی در لگتی ہے رکاور ہونے میں. ہیل ہونے میں. جس طرح نے کہا کہ ہم نے ان کی انجریہ بھی دیکھی نہیں ہے. And we are not like expert to discuss on it. کہ کس طرح کی کتنی انتنسیٹی ان کی لگی بھی ہے. کس طرح کی لگی ہے. تو ہی نوٹ کمنٹرین. کتنے منس لگیں گے. we're not sure about it. اچھے ویسے وقت تو کافی لگ گیا ہے. میں کیونکہ روزانہ ہی پروگرام کرتی ہوں. اور خبارات کا مطالعہ کرتی ہوں. ٹی وی دیکھتی ہوں. یوٹیوب, ٹویٹر اور انسا. جو چیزیں ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں. it takes a span of like 3 months to recover. اور کیونکہ وہ exercise بھی کرتے ہیں. walk بھی کرتے ہیں. تو اتنا وقت تو نہیں لگتا خیر. coming back again. تو ڈائیٹ کے بارے میں سہر آپ بتائیں. ڈیلی پورشن میں کیا شمار کرنا چاہیے. ڈیلی ہمیں جیسے کہتے ہیں کہ an apple a day keeps the doctor away. تو ڈیلی ہمیں جیسے کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. ہر ایک انسان کی ایک ڈیلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. آپ کی جو ڈائیٹ ہے وہ میری ڈائیٹ نہیں ہو سکتی. میری جو ڈائیٹ ہے وہ آپ کی ڈائیٹ نہیں ہو سکتی. جیسے میں نے امران خان صاحب کو نہیں دیکھا. ویسے جب تک کسی کو میں نے 30 منٹ اپنے پاس بٹھا کہ اس کی کانسلٹیشن نہیں کر لی. میں آپے بیٹھ کے کسی کا ڈائیٹ چاہت نہیں بتا سکتی. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ جنیرک جو ایک پورشن ہوتا ہے آپ نہیں بتا سکتی. اگر میں نے کسی رائنائٹس کے پیشنٹ کے بائر میں کہہ دیا کہ اس کو دو کےلے کھانے چاہیے تو پھر آپ کی ایوی کیسے کہ دیا کہ وہ پلان پیشنٹ ہوگا. اس کو تو بلگم پڑھ جائے گی رائنائٹس کے پیشنٹ کو. ٹھیک ہے? اگر میں نے کسی ایسے پیشنٹ کو کہہ دیا جس کو سٹول ٹوٹ ٹوٹ کے آتا ہے کہ اس کو گندوم نہیں کھانی چاہیے اس کو جوار کھانا چاہیے اس کا تو بیڑا گھر کو جائے گا. یہ تو ایک بڑی ہی ڈیپ ڈومین ہے. پہلے بھی میں نے انا کے ساتھ شو کیا تھا اور اس میں میں نے بات کی تھی کہ خدا کے لیے جنریک ڈائٹ پوچھنا چھوڑ دیں. کیونکہ جب ہم جنریک ڈائٹ کی بات کرتے ہیں یہ ایک بڑا ہی irresponsible قسم کا میسیج لوگوں کو چلا جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے کے ڈائٹرٹس کا پی کرتے ہیں and it becomes a disaster. Do not follow a generic ڈائٹ. go to a doctor who knows biochemistry جس کو اپنی فیلڈ پتا ہے اور بس اپنی فیلڈ کا پتا ہے. سہر نے یہ ایک بات بہت اچھی کیا ہے کہ ہمیں کسی اور کو دیکھ کر اس کو follow نہیں کرنا کیونکہ کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں اس کے health کے مطابق کو اپنی ڈائٹ لے رہے ہیں تو آپ کو اپنا ڈائٹ پلان اپنی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے انہی سے لینا ہے. سہر آپ نے بہت اچھی بات کی اور اصد میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں کوئی اچھا سا میسیج دے دیں ان کے لیے جو کہ بہت فیٹنس فریق ہوتے ہیں اور اپنی فیٹنس کا قیال رکھنا چاہیے انہیں کون کون سی چیزیں آوائیڈ کرنی چاہیے ان کو جو ہے تھورا سا کیلوریس کا جو ہے مینٹیننس دیکھنا چاہیے جس طرح کہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اسے کنسلٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی کیلوریس مینٹیننس کتنی ہے فر ایکزمپل اپنی فیٹ پرسنٹیج کو کنٹرول کرنا اپنی پروٹین کی رکوارمنٹ کو پوری کرنا اپنی کابو ہائیڈرٹس کتنے اپنی فیٹ پرسنٹیج کو خیال کرنا کافی ضروری ہے ٹھیک ہے سہر آپ ہن اس بات سے تفا کرتی کہ ہمیں کچھ چیزوں کو اپنی ڈائیٹ سے نکالنا ہے تاکہ ہم ہل دی لائف کی طرح اگر اسے کنٹرول کرنا چاہیے ٹھیک ہے پر ایسیمپل مجھے گندم سوٹ نہیں کرتا میں بازرہ کھاتی ہوں پورا سال لیکن اگر کسی کی باڈی کی گرم تینڈنسی ہے اور وہ گرمیوں میں بازرہ کھائے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا اچھا جس ایسا اپنے دوکر کے پاس جائیں اپنی باڈی کو خود study کریں ہر انسان اپنی باڈی کو سب سے بیٹر سمجھتا ہے چھ مہینی کی ایکسکلوجن ڈائٹس پہ جائیں اپنے دوکر کے پاس جائیں اسے پوچھیں ایکسکلوجن ڈائٹ کا کیا مطلب ہے پھر اپنا ڈائٹ پلان بنائیں یعنی کہ میں ان دونوں سے بات کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچی ہوں کہ you always have to consult a doctor before you figure out کہ آپ کو اپنے ساتھ کیا کرنا ہے اپنی باڈی کو کس طرح سے ڈالنا ہے اس کے لیے you always have to go to a doctor اور خود سے doctor بننے کی ضرورت نہیں ہے ہماری نمائندہ مائدہ سے جان لیں گے موسم کا حال کیا ہے نمائندہ کدھر ہیں آپ اور لاہور کا موسم کیسے دیکھ رہی ہیں ابھی تک تو پتہ ہے کہ 20 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے مونیزے جس طرح سے موسم بدلتا وہاں دکھائی دیا ہے وہیں بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ شہریوں کے چیرے بھی مرجانا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اس ٹائم دھوپ کی شدت اس قدر تیز ہے صبح تو ہلکی ہلکی دھوپ کی کرنے قابلے برداشت ہوتی ہے لیکن ابھی اس ٹائم یہ بلکل ناقابلے برداشت ہے میں بھی اس ٹائم دھوپ میں کھڑی نہیں اور دھوپ میں جو ہے اس قدر کھڑے ہونا محال ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری خود کی آنکھیں جو ہے وہ نہیں کھل رہے ہیں کیونکہ دھوپ کی کرنے جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہیں تو ابھی فیب کے جو ہے وہ انڈ بھی نہیں ہوا اور موسم اکتی تیزی سے بدلہ ہے جہاں پر ابھی سردی ہلکی محسوس کی جاتی تھی اب لیکن کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تیز نکل رہی ہے تو یہاں پر گرمی کی اکا حساس جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا ہوا شہریوں میں دکھائی دے رہے دھوپ تیز ہے تو ظاہری سی بات ہے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور جب شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہوتے تو ہمارے ماہرین ہمارے شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا لازمی کہتے ہیں تو باہر نکلتے ہوئے سنگلاسز کا استعمال اور اپنے آپ کو مکمل طور پر کور کر کے گھر سے نکلنا ہے کیونکہ بدلتا موسم ہے تو بدلتے موسم کے ساتھ وائرل انفیکشنز بھی تیزی سے دیکھنے میں نظر آتے ہیں جو ہمارے شہریوں کو اپنی جکڑ میں لے لیتے ہیں ٹیمپریچر کی اگر بات کی جائے تو کرن ٹیمپریچر اس ٹائم اکیس ڈگری سینٹی کری ریکارڈ کیا جا رہے ہیں اور ساتھ اساتھ زیادہ سے زیادہ تیز تک جانے کے امکانات ہیں ایک طرف دھوپ جو ہے وہ اپنا جلوہ دکھا رہی ہے دوسری طرف ہمارے شہری اس دھوپ کو جھیلتے میں بھی دکھائی دے رہے ہیں موسم تو اسی طرح سے رہے گا لیکن میکمہ موسمیات کے جانب سے آئندہ ہفتے میں بھی بارش کے امکانات ظاہر نہیں کیے گے جس کے باعث اسی طرح ملاجولہ موسم ہمارے شہریوں کو برداشت کرنا پڑے گا بہت شکریہ مائدہ آپ کا ویسے مائدہ کافی دیر سے بہار موجود تھی تو میں نے کہا مائدہ کو ویٹ نہ کروایا جائے تو ہم نے تھوڑا سا Welcome back تو جو ہمارے ویورز ہمیں ہر روز سبا اٹھ کر دیکھتے ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ہم ہر روز ساجد کو سبزی منڈی بھیج دیتے ہیں پتہ نہیں ساجد کو کیسا لگتا ہے لیکن ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمیں تمام ریٹس معلوم ہو جاتے ہیں آج ہم آپ کو بھی سبزی منڈی لیے چلتے ہیں اور وہاں پر سبزیوں کے بھاؤ تو کیا ہے ساجد سے اس بارے میں بات کریں گے آجے بلکل سبزیوں کی قیمتوں میں 10 سے 30 روز کا ایک بڑا اضافہ جو دیکھنے میں سامنے آیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اوپن مارکٹ میں بیچے جانے والی سبزیاں اور سرکاری نرخ ناموں میں ایک واضح تضار پایا جا رہے ہیں جو اوپن مارکٹ میں سبزیاں بیچے جا رہی ہیں ان کی قیمتیں زیادہ ہیں جبکہ جو سرکاری نرخ نامی پر سبزیوں کی قیمتیں ہیں وہ کم ہیں ایک نظر اگر ہم دھوڑا لیں سبزیوں کی قیمتوں پر تو جو پیاس درجہ اول ہے اس کی جو سرکاری قیمت مقرر کی گئی ہے یہ ایک سو پینسٹھ روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں پیاس کی ایک سو اسی سے ایک سو نوے روپے پر فروخت جو ہے وہ جاری ہے لسن کی بات کر لی جائے تو تین سو اسی روپے سرکاری قیمت مقرر کی گئی ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں لسن پانٹ سو روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے ٹیمارٹر کی بات کی جائے تو چوالیس روپے سرکاری قیمت ہے جبکہ پچاس سے ساٹھ روپے تک اوپن مارکٹ میں ٹیمارٹر جائے بیچا جا رہا ہے ادرک کی بات کی جائے پانٹ سو چالیس روپے سرکاری قیمت ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں 580 سے 600 روپے فی کلو گرام تک ادرک یہ بیچی جارہی ہے اگر بات کر لیجئے سبز مرچ کی تو 90 روپے سرکاری قیمت مقرر کی گیا جبکہ اوپن مارکٹ میں 100 روپے فی کلو گرام تک سبز مرچ بیچی جارہی ہے لیمو کی بات کر لیجئے 110 روپے سرکاری قیمت ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں 130 سے 140 روپے فی کلو گرام تک لیمو یہ بیچا جارہا ہے شیملا میریج کی بات کر لی جائے تو ایک سو دس سرپیل سرکاری قیمت ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈیڑھ سو رپے فی کلوگرام تک جبکہ اگر مٹر کی بات کر لی جائے تو ایک سو پچاس سرپیل سرکاری قیمت مقرر گئی ہے لیکن اوپن مارکٹ میں مٹر جو ہے یہ ایک سو اسی سے ایک سو نوی رپے فی کلوگرام تک بیچا جا رہا ہے تو یہ ایک واضح فرق تھا جو اوپن مارکٹ میں اور سبزی کے سرکاری نرخوں میں پایا جا رہا ہے جس کا شکوہ ہمیں شہری بھی کرتے ہوئے نظر آئے شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ زلائی انظامیاں جو ہے یہ سرکاری نرخوں پر عمل درامت کروانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے تو جناب ساجد ہمارے ساتھ موجود تھے سبزی منڈی سے ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے ریٹ ہمارے ساتھ شیئر کرے تھے دینکیو وری مچ ساجد اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کرکٹ کا میدان ایک بار پھر سے سچ چکا ہے پی ایسیل کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی منزل پر بہ آسانی پہنچ جائیں تو ٹرافک کے جو انتظامات کیے گئے ہیں ٹرافک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ٹرافک کو دوان رکھنے کے لیے تو اس کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے ٹرافک کے بارے میں اپ ڈیٹ ضرور لے لیں کہ آپ کو کون سے رستے کا انتخاب کرنا ہے ایک اور جو انفورچنیٹ سی بات ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی گیمہ گیمی ہمارے شہر میں جاری ہے تو تھوڑا سا خیال کریں کیونکہ یہ رستوں کو بند کیا جا رہا ہے پاکستان طریقے انصاف کے کچھ کارکنان نے رستوں کو بلا وجہ بلوک کیا ہوئے اور سیاسی تماشا لگایا ہوئے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کہیں پر بلوکیج نہ ملے تو پھر سیفلی دیکھتے ہوئے آپ اپنی منزل تک جا سکتے ہیں ابھی تک کے لیے آپ سے اجازت کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نگے بعد